ستڑھے مشے دس از نمان وزیر آج ہم بات کریں گے اسلامیات کے بارے میں یہ ہمارا پہلے سبجیکٹ ہے اس پہ بات ہوگی انشاءاللہ تو اسلامیات میں سب سے پہلے آپ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ اسلامیات کو جب ہم پڑھیں گے تو ہم ٹرائی کریں گے کہ پی ایم ایس پروینشل منیجمنٹ سرویسز جو ہے اور سی ایس ایس دونوں کو کور کرنے کی کوشش کریں گے زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے اگر آپ دونوں کو سیکھ لیتے ہیں توڑا سا ڈیفرنس ہے اس میں پہلے تو بالکل نہیں تھا یہ تو ابھی سلیبس ریوائیول ہوا ہے ورنہ اس سے پہلے اس میں ڈیفرنس نہیں تھا اسلامیات 2015 میں اس کا ریوائیول ہوا ہے پورے سلیبس کا ورنہ 1982 سے ایک ہی سلیبس تھا KPK پروینشل منیجمنٹ سرویسز کا اور سی ایس ایس کا سلیبس میں کوئی ڈیفرنس نہیں تھا وہی بارہ پیپر تھے وہی سلیبس تھا اسی طرح کے پیٹرن پر پیپر بنائے جاتے تھے لیکن ابھی صرف توڑا سا ڈیفرنس سلیبس میں آیا ہے پیپر سبجیکٹ وہی ہے سب کچھ وہی ہے سبجیکٹ کی توڑی سی ہیرپیر کی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سی ایس ایس میں سلیبس میں تھوڑی سی موڈیفکیشن آئی ہوئی ہے حالانکہ کوئیسٹن اگر آپ کمپیر کر لیں تو میرے حیال میں پی ایم ایس کے پیپر جو ہوتے ہیں اسلامیات کے وہ بڑے ڈیفکلٹ ہوتے ہیں اور اس سے ڈیفکلٹ پیپر اسلامیات کا تحصیل دار کا ہوتا ہے تو میں دونوں کو کور کرنے کی کوشش کروں گا چلیں سٹارٹ لیتے ہیں اس میں یہ ہے بیسیکلی سی ایس کا سلیبس آپ دیکھ لیں اس کو اس میں انٹرڈکشن ٹو اسلام انٹرڈکشن ٹو اسلام کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس میں کانسپٹ آف اسلام کے اسلام ہے کیا پھر اس کے بعد امپورٹنس آف دین ان ہیومن لائف یہ پی ایم ایس میں بھی ہے کانسپٹ آف اسلام بھی ہے ڈیفرنس بیٹوین دین ان ریلیجن یہ بھی ہے ڈسٹنگٹیو آسپکٹ آف اسلام یہ بھی مطلب to an extent ہے اسلامی بلیوز ان ایتس ایمپیکٹ انڈیویٹوال اور انڈیویز واڑا فینڈمیٹل آف اسلام یہ بھی ہے اسلامی ورشپز آف سپیریشل مورال اور拍手 یہ بھی ہے پی ایم اس میں اس طرح سریعہ یادس پوری تر محمد پسیبی اپنہم اور مکرمین انڈیویجوال ڈیپلومت ایجوکیٹر millimeter سٹریجشت اور پیسمیکر اس میں بھی مطلب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چیز توڑی سے ڈیفرنٹ ہے ہیومن رائٹس اور سٹیٹس آف ایمن ان اسلام یہ کوئسچن آتا ہے حالانکہ سلبس میں اس پرامنٹلی ہائیلائٹ نہیں کیا گیا لیکن یہ کوئسچن آتا ہے پی ایم ایس میں بھی اسلامیک سیولائزیشن اور کلچر یہ جو ہے یہ بھی اس میں ہے لیکن اس میں جنرل سی دی جاتی ہے کہ جنرلی آپ جو ایسنس پیک کر لیں اسلامیک سیولائزیشن اور کلچر کیا ہے اس کے ڈسٹنکٹیو فیچر کیا ہے اور اگر آپ گویس کے ساتھ اس کا کمپیریزن کر لیں جیسے کہ فیفت میں آرہا ہے اسلام انڈ دی ورلڈ تو آپ کون سے اسے ڈسٹنکٹیو فیچر اسلام میں آپ کو ملتے ہیں جو آپ کو ویسٹرن سیولائزیشن اور کلچر میں نہیں ملتے اس طرح اسلام نے کیا دیا ہے دنیا کو صحیح ہے اور کون سے جیسے کے ایشوز ہے وہ کیا ہے یہ صرف ٹائٹل چینج ہوگا ہے اگر آپ دیکھ لیں مسلم ممہ کا وہی کانسپٹ ہے وہ یہاں پہ ڈیفرنٹ نام سے یہاں پہ آئی لائٹ کیا گیا ہے اسلام انڈ دا ورلڈ درول آف اسلام انڈ دا موڈرن ورلڈ دیکھ لیں یہ وہی ہے کہ مسلم ممہ کا کیا رول ہو سکتا ہے کیا وہ پلے کر سکتے ہیں کس طرح سے وہ جو رائز آف ایکسٹریمیزم جو ایک لیبلنگ ہو رہی ہے جو سٹیرو ٹائپنگ ہو رہی ہے مسلمانوں کی تو مسلم ممہ کا کیا رییکشن ہونا چاہیے کیا رییکشن ہونا چاہیے اس حوالے سے یہ وہی مسلم ممہ والا کوئسٹن ہے لیکن یہاں پہ الفاظ اس طرح دی گئے ہوتے ہیں سلیبس کو اگر آپ سمجھ لیں تو آپ کی تقریبا تقریبا پیپر سمجھنے میں اور کوئی مسائل درپیش نہیں ہوں گے اسی طرح پبلک ایڈمنسٹریشن اور گورننس انسان اسلام یہ اگر آپ دیکھ لیں تو اس میں مطلب اسلام کا پبلک ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے کس طرح سے ایڈمنسٹریشن ریاست کے حوالے سے ہونی چاہیے اس میں ہمارے پاس کچھ مثالیں ہیں جیسے کہ ہلفائے رشدین ہیں ان کے حطوط ہیں انہوں نے کس طرح سے ایک سسٹم کو اسٹیبلش کیا ہے یہ بھی اسلامی سیولیزیشن اور کلچر کا ایک سب پارٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو کہ ایک سب پارٹ ہیں کیونکہ اگر آپ دیکھتے ہیں اسلامی سیولیزیشن کو اگر آپ ڈسکس کرتے ہیں تو آپ اس کے سوشل آسپیکٹ کو بھی لیں گے پولیٹیکل کو بھی لیں گے اور اس طرح سے اس کے ایکنامک آسپیکٹ کو بھی لیں گے یہ اسے ایڈمنسٹریشن آسپیکٹ کو صرف لے رہا ہے اس طرح اسلامی کوڈ آف لائف یہ بھی مطلب ہائلائٹ کیا گیا ہے کہ مطلب اس کا اسلامی جو سسٹم ہے سوشل سسٹم پولیٹیکل ایکنامک سسٹم جوڈیشل سسٹم ایڈمنسٹریٹیو سسٹم یہ پی ایم ایس میں بھی ہے اسی طرح پروسیجور فیجما ان اجتہاد یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ پی ایم ایس میں ہیں تو زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے لیکن آپ کور کر لیں صحیح سے انڈسٹینڈنگ ڈیولپ کر لیں تو آپ کو مشکلات آئیں گی نہیں کیونکہ اسلامیات ایسے اور پریسے کے بعد سب سے زیادہ فیل ہونے والا پیپر یہ ہی ہے یہ دیکھ لیں یہ پی ایم ایس کسلے بسے کہ بیسک پرابلمز آف ہیومن لائف انسان کی زندگی کے مسائل کیا ہیں سورسز آف نولیج کیا ہیں کہاں سے ہمیں یہ علم حاصل ہوتا ہے آیا دیر ایز ایڈیفرنس ان بیٹوین نولیج اور انفرمیشن اس طرح سے یہ جو پرابلم ہے انسان کی زندگی کے ان کا حل کیا ہے اس طرح سے ریلیجن کی ضرورت کیا ہے مذہب کی ضرورت کیا ہے اور اس کی ایمپورٹنس کیا ہے ہیومن لائف کے لیے اس کے علاوہ کمپیرٹیو ریلیجنس بھی اس میں ہیں اسلام اور ایڈر ریلیجنس اس طرح اسلام جیسے کہ آپ نے اس کے سلیبس میں دیکھا کہ دین اور مذہب اسلامی کانسپس اف یونیورس اف یومینیٹی پلیس اف یومینیٹی ایسلام من ایز اوائز جورینٹ اف اللہ چیف کریکٹریسٹک اف اسلامی ایڈیالوجی اس طرح فنڈیمنٹل بیلیف ایڈ پریکٹیسیز آپ نے وہاں پہ دیکھ لی یہاں پہ ایکسپلین بھی کی گئی ہے کہ توحید کیا ہے رسالت کیا ہے آخرت کیا ہے یا جو پریکٹیسیز ہم کرتے ہیں بیلیف کے علاوہ جو ہمارے پریکٹیسیز ہیں صلاة سوم زکاة حج جہاد یہ اس کے انسانی زندگی پہ کیا اثرات آتے ہیں اس کے انڈیویجول لائف پہ اور کلیکٹیل لائف پہ اس کے علاوہ سورسز آف شریعہ مطلب کہاں سے یہ شریعہ اخص کیا جاتا ہے شریعہ اس بیسیکلی یا راہ پات اور اس میں موڈیفکیشن کس طرح کی جا سکتی ہے کیونکہ ہو سکتا ہے اس راستے پہ ہمیں مسائل پیش آئیں تو ان مسائل کا حل کس طرح سے ہم ڈونڈیں گے آئے ہم قرآن کی طرف رجوع کریں گے سنہ کی طرف رجوع کریں گے اجماع کی طرف کریں گے کیاس کی طرف کریں گے یا پھر اجتہات کی طرف کریں گے اس طرح سوشل سسٹم دیکھ لیں من اور ویمن کی رسپونسیبیلیٹی ایک سوشل سیٹ اپ میں کس طرح ہوگی کانسپٹ آف ویمنز فریڈم ان اسلام کی اس طرح ہے رسپونسیبیلیٹی بوت مین ان ویمن میں کس طرح ہے اور کس طرح سے آپ اپنے نیو جنریشن کو کی کریکٹر بیلڈنگ کریں گے اس طرح موریلیٹی ان اسلام کی موریلیٹی کہاں سے آئی ہے کیا ہے اسلام کی موریلیٹی اخلاقیات بیسیکلی ہے کیا چیز اس طرح اسلامی پولیٹیکل سسٹم جیسے کہ آپ نے وہاں پہ دیکھا مسلم ممہ کیا مسائل درپیش ہیں اس کا سلوشن کیا ہوگا صحیح ہے اس کے علاوہ اس میں قرآنی کا یات انڈیٹ ٹرانسلیشن بھی ہو سکتا ہے اور اس طرح سے دس صورتیں دی گئی ہیں اس میں سے بھی ایک صورت دی جا سکتی ہے تو یہ ہے اورال پی ایم میں دو کتابیں ریکمینڈ کروں گا اگر آپ سی اس اس کے لئے صرف تیاری کر لیں جنرل جنرلی تو آپ صرف یہ لیکچر انشاءاللہ فالو کر لیں اور جنگیروال ٹائم کی اسلامیات کی جو سیریز ہے کتابیں وہ پڑھ لیں چلا پی ایم ایس کو اگر آپ دیکھ لیں تو اس میں آپ اسلامی ایڈیالوجی بائی ڈاکٹر خشید یہ بہت بہترین کتابیں آپ اگر اس کو پڑھ لیں گے تو پی ایم ایس میں آپ کے لئے کوئی ڈیفکلٹی نہیں ہوگی اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو لازمان اس کتاب کو پڑھیں یہ آپ کے بیس کو بہت سٹرینٹن کرے گا کیونکہ اس میں بہت بیسک چیزیں دی گئی ہیں بہت لوجیکل اور ہم کہہ سکتے ہیں ایک فلوسوفی ریزننگ ہے اس میں اور صرف حیات اور حدیث کو اس طرح سے نہیں پیش کیا گیا کہ وہ ان ایٹس سیلف آرگیومنٹ سے دیکھ لیں آپ یہ ڈسٹرکشن کر لیں سیئے کہ یہ چیزیں یہ چیزیں جو ہیں یہ ان ایٹس سیلف آرگیومنٹ نہیں ہیں فور اگر میں آپ کو کہوں کہ میں ایک ایٹس ہوں تو آپ مجھے کنمینز کریں کہ اللہ ہے یا اسلام ایک ریلیجن ہے تو آپ مجھے اس طرح کنمینز نہیں کر سکتے کہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ ہے اس طرح اسلامی آرگیومنٹ میں بھی کوشش کریں کہ ایک آپ کا سٹانس ہوتا ہے اس سٹانس کو اور اس آرگیومنٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ کا ایکزیمپلز ہوتے ہیں آپ کہہ لے ایکزیمپلز ہوتے ہیں اسلامیات کے پیپر میں جب بھی آپ آرگیومنٹ دیں صحیح ہے تو اس کے سپورٹ میں آیت دیں کہ قرآن بھی یہی کہتا ہے جو کہ لوجیکل ہے اور ریزنگ ہے جسے ریزنگ سے ہم ثابت کر سکتے ہیں لیکن آپ ڈائریکلی ایز این آرگیومنٹ حدیث یا آیات کو پریزنٹ نہ کریں اب یہ ایمپورٹنٹ کوئسٹن ہے جو اسپائرنس پوچھتے ہیں کہ آیا مجھے پیپر انگلیش میں اٹیمٹ کرنا چاہیے یا ارد میں سو لیکن ایک بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اسلامیات کا ایشو یہ ہے کہ اگر آپ انگلیش میں اٹیمٹ کرتے ہیں تو آپ پاس ہو جائیں گے فیل نہیں ہوں گے اگر آپ ارد میں اٹیمٹ کرتے ہیں اور آپ کمانڈ ارد پر سٹرونگ ہے تو پاسیبیلیٹی دونوں ہیں آپ کے تو یا بہت اچھے مارک آئیں گے یا پھر بہت کم آئیں گے اور ہو سکتا ہے خدا نخص آپ فیل بھی ہو جائیں تو میں تو خود انگلیش میں اٹیمٹ کرتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ آپ گیارہ پیپر جو ہیں اور کہہ لیں دس پیپر جو ہیں وہ آپ انگلیش میں اٹیمٹ کرتے ہیں اور ایک پیپر میں آپ اپنے آپ کو چینج کرتے ہیں ارد میں تو وہ موڈ کو چینج کرنے کے لئے اس میں بھی ڈیفکلٹی ہوگیا اور آپ انگلیش میں تیار کر لیں اور انگلیش میں اٹیمٹ کر لیں تو آپ کا مطلب یہ چیز کلیر ہو جائے گی ابھی کوئیسٹن کیونکہ اسلامیات کو پڑھ رہے ہیں تو پہلا کوئیسٹن یہ ہے کیونکہ آگے آئے گا کہ دین اور ریلیجن تو فرسٹ اف آل ریلیجن میرے نظر میں ریلیجن صرف آپ کو بتاتا ہے آپ کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا یہ ریلیجن ہے سیمپلی جسی کہ آپ کو اسلام میں بھی اس بات پہ زور دیا گیا ہے معروف کی طرف بلا اور بدی سے لوگوں کو روکو تو ریلیجن بیسیکلی کیا ہے دوز اینڈ دون مذہب اس چیز کا نام ہے کہ آپ کون سی چیز کرنی چاہیے آپ کو اور کون سی چیز نہیں کرنی چاہیے ابھی فسٹ فال ہم پڑھیں گے آریجن آف ریلیجن یہ تھوڑا سا جنرل ہے لیکن پراپر انڈسٹینڈن کے لیے آپ کو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ پھر آپ آرگیومنٹ کو ڈیولپ کر پائیں گے چیز اس کو اگر سمجھ سمجھتے ہیں اس کے بعد آپ اس پہ بات بھی کر پائیں گے صحیح سے اور دوسروں کو کنونس بھی کر پائیں گے جیسے کہ انسٹین کہتا ہے کہ اگر آپ ایک بچے کو اپنی بات نہیں سمجھا سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود بھی اس بات سے نواقف ہیں یا آپ کو اس چیز کی سمجھ نہیں ہے تو اس چیز کو اس سبجک کی پروپر انڈسٹینڈنگ کے لئے آپ کو یہ چیز جاننی ضروری ہے کہ اوریجن اف ریلیجن کیا ہے یہ مذہب کہاں سے آیا ہے تو اس کے مطالق بیسکلی ہم ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں اور یہ ہمیشہ آپ نے لئے ڈیویجن کریں سکول آف تارٹ میں ڈیویجن کریں کہ ایک سکول آف تارٹ یہ کہتا ہے اور دوسرا سکول آف تارٹ یہ کہتا ہے تو یہ وہ بات ہوتی ہے کہ پیپر میں جب آپ کو کہا جاتا ہے کہ ان بائز ہو کے اوپینین دے ایک سائیڈ کو نہ پکڑے بلکہ ان بائز اور نیوٹرل سا اوپینین دے تو نیوٹرل اوپینین یہ بن جاتا ہے کہ آپ دوسرے کے موہ سے بات کرواتے ہیں سکول آف تارٹ بنا دیتے ہیں کہ ایک یہ کہتا ہے دوسرا یہ کہتا ہے اس کے یہ آرگومنٹ ہے اور آسٹ دوسرا ہیولشنیزم کریشنیزم والے کہتے ہیں کہ خدا نے انسان کو بنایا اور انسان کے بنانے کے ساتھ مذہب کا وجود بھی آیا یہ بات یہی پہ ختم ہو جاتی ہے جسے کہ جتنے لوگ خدا پہ بلیف کرتے ہیں وہ یہی بلیف کرتے ہیں کہ مذہب بھی خدا نے بنا ہے جس کہ میں نے پہلے تعریف کی تھی مذہب کی کہ دوس این ڈونٹ ہے حضرت عزیزم کو بھی جب پیدا کیا گیا تو اس کو بتایا گیا کہ آپ نے یہ چیز نہیں کرنی باقی اب کریں جو کرنا ہے سہی ہے تو مذہب وہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے یہ کمنلی ہیلڈ بلیف ہے کریشنیزم پہ جو بلیف کرتے ہیں تخلیق کے بلیف کرتے ہیں دوسرا سکول آف تارٹ جو ہے وہ ایولوشنیزم کا ہے ایولوشنیزم والے کہتے ہیں کہ جس طرح سے انسان ایوال ہوا ہے اسی طرح سے مذہب ایوال ہوا ہے سمپل سی بات ہے جس طرح سے انسان ایوال وہ ہے آپ لوگوں انسان ایوال ہوا ہے اسی طرح سے مذہب بھی ایوال ہوا ہے اس نے بعد میں سیکھا ہے کہ کونسی چیزیں کرنی ہے اور کونسی نہیں کرنی وہ کس لیے تاکہ معاشرے میں ایک سٹیبلیٹی آئے تو اس کے مطالق ایولوشنیزم کو فردر تقسیم کیا گیا ہے تو سکول آف تارٹ میں ایک ہوتا ہے سوشل فنومنہ وہ کہتے ہیں کہ مذہب جو ہے وہ ایک سوشل فنومنہ ہے دوسرا کہتا ہے کہ نہیں یہ سیکلوجیکل فنومنہ ہے اب اس پہ بات کرتے ہیں کہ آیا سوشل فنومنہ اور سیکلوجیکل فنومنہ ہے ایک بات آپ یہ بھی ذہن میں رکھ کے میک لیور ایک پولیٹیکل سائنٹسٹ ہے وہ کہتا ہے کہ کسی چیز کا بھی آریجن ہو ہوا انسان کا ہوا کسی جیسے کہ یہاں پہ کانسپٹ آ رہے ہیں اس کو ٹریس کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ آیا یہ کہاں سے آئے ہیں تو اس کے مطالق کیا ہوتا ہے ہم ازمشنز کرتے ہیں اور اس ازمشنز کو سپورٹ کرنے کے لئے آرگومنٹس بناتے ہیں کہ ایسا ایسا ہوا ہوگا اور اس تاریخ سے ہم پھر ٹریس بھی لیتے ہیں اور اس تاریخ کے ٹریس کو جب ہم لیتے ہیں تو انترپالوجی اس کی طرف ہم جاتے ہیں اس کے علاوے ہم جاتے ہیں جیالوجیگل ٹریس کو ہم لیتے ہیں تو اس طرح سے مختلف سورسز سے اپنا جو سٹانس ہم نے لیا ہے اس کے لئے آرگومنٹ اور یہ مثال پیش کرتے ہیں تو یہ مذہب ایوالو ہوا ہے یہ کریئٹ نہیں ہوا سوشل فینومنہ ہیں سیکلوجیکل فینومنہ ہیں تو سیکلوجیکل فینومنہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ دو آترز بہت فیمس ہیں ایک جیمز فریزر اور دوسرا سیگمن فرائیڈ ہیں جیمز فریزر نے کتاب لکھی تھی اٹارہ سو نوے میں اس کا نام تا گولڈن باف اس کتاب میں اس نے کہانی لکھی ہے کہ ایک ٹری ہوا کرتی تھی جس کی گرد لوگ گمہ کرتے تھے بیٹھتے تھے تو ایک دن ایسا ہوا کہ کسی نے وہاں پہ کوئی ایسی منت مانگی کوئی دعا مانگی تو کوئنسیڈنس سے وہ کیا ہوئی اسی طرح ہوا جس طرح اس انہوں نے کیا تھا انہوں نے کوئی داگہ باندھا ہوگا یا کچھ کیا ہوگا جس کی وجہ سے وہ چیز اس کی پوری ہو گئی تو اس کی وجہ سے ایک سپرسٹیشن لوگوں میں پائدہ ہو گیا کیونکہ اس نے لوگ کو بتا کہ میں نے وہاں پہ جا ہے اور میرا کام ہو گیا اور اس کے بعد لوگ جانے لگے پھر جب وہ سپرسٹیشن بیلیف میں تب کنورٹ ہوا جب جنریشن اس میں گزرے کیونکہ بیلیف اسی طرح سے آتے ہیں کہ تیسری آتی چوتھی آتی تو یہ بیلیف سٹرینٹن ہو جاتے ہیں اور یہ سوسیل سٹرکچر پہ بھی سوسائٹی پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے بعض میں وہ شیٹر ہو جاتے ہیں بیلیف لیکن بعض میں وہ ایسے ہی مضبوط ہوتے جاتے ہیں پھر اس کے بعد دوسرا جو سائیکو انالیسٹ ہے سگمن فرائیڈ اس نے کتاب لکی تھی نائنٹین ترٹین میں ٹوٹم ان ٹابو جس میں اس نے یہ سپلین کیا کہ مذہب سائیکولوجیکل فینومنو سے کس طرح سے وال ہوا ہے اس نے ایک واقعہ نریٹ کیا ہے اس میں کہ پہلے پہل ایسا ہوا کرتا تھا کہ فادر جو تا وہ اپنے پاس سارے فیمل رکھتا تھا اور اس وجہ سے اس کے ایک سٹیٹس تھا جو گاڈ لائک تھا اور اس کو انجوائے کرتا تھا لیکن اس کے بچے آئے اور انہوں نے ایک دن اپنے باپ کو قتل کیا اور اس کے گوشت پوسٹ کو انہوں نے کھا لیا اس طرح سے وہ اپنے آپ کو ایڈنٹی فائی کرنے لگے اپنے فادر کے ساتھ اور اس آنر میں ایک گرینڈ فیسٹ کیا گیا تو وہاں سے یہ ریچول سٹارٹ ہوا اور یہ ریچول جتنے ہم کرتے ہیں یہ صرف ایوال ہو ہیں لیکن فسٹ یہ ایک ایسا ریچول تھا جسے ہمیں ملتی ہے کہ وہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک سائکولوجیکل فیناومنا وہاں سے سٹارٹ ہوا اور اس کے بعد یہ پریکٹسیز سٹارٹ ہونے لگے جسے کہ وہ کہتا ہے کہ انہولی گرینڈ فیسٹ سٹارٹیڈ دی ہولی پریکٹسیز لیٹر آن کہ جو انہولی انہوں نے ایک فیسٹ کیا تھا اپنے باپ کو ختل کیا اور اس کے بعد انہوں نے یہ سب کچھ ان کے گوشت پوس کو کھا لیا تو اس کے بعد انہوں نے یہ پریکٹسیز اس کے بعد ہولی ہو گئے اور اس کے ساتھ اور چیزیں ہو گئیں اور یہ اس طرح سے ایک ریلیجن کی شکل میں ڈیویلپ اور ایوالف ہوا یہ بیسکلی اگر آپ نے گیم آف ترون دیکھی ہو تو اس میں ایک بندہ ہوتا ہے جو ساری فیمل اپنے پاس رکھتا ہے یہ بیسکلی اسی سے لی گئی ہے وہاں پہ گیم آف ترون میں ڈپیکٹ کی گئی ہے اس کے علاوہ سوشل فینومینا اس میں ایمیل درخم جنہوں نے معلوم ہوگا کہ ملے درخم جو ہے وہ ایک سوشل لجیسٹ ہے اور وہ کہتا ہے اپنی بک میں ایلیمنٹری فارمز آف ریلیجیس لائف جو انہوں نے 1913 میں لکھی ہے وہ کہتا ہے کہ it is not a product of psychology of certain individuals but a social fact کہ یہ سوسائیٹی میں اسی طرح سے جنریٹ دو انڈیویجول جب رہتے ہیں ان کے درمیان ایک compact ہونا ضروری ہے کچھ agreements ہونا ضروری ہے کہ اسی سوصول کے تحت ہم رہیں گے اگر دو انسانوں نے بھی اکٹے رہنا ہے تو اس وجہ سے اس چیز کو جو ان کے درمیان وہ جو پیکٹ ہوتا تھا وہ جو انریٹن رولز ہوا کرتے تھے اس کو سوشل سینکٹیٹی دی گئی اور اس سوشل سینکٹیٹی وال ہوتی گئی اور اس ارگنائز ریلیجن بنتے گئے تو یہ ہے بیسیکلی کریشنیزم اور ایولیشنیزم ایک طرف کریشنیزم ہے دوسری طرف ایولیشنیزم ہے کریشنیزم والے کہتے ہیں خدا نے انسان کو تحلیق کیا جیسے قیدہ میں نے بیان کیا اور اس کے ساتھ مذہب کا اسی وقت آغاز ہوا ایولیشن والے کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو اس بات کو نہیں مانتے خدا نے انسان کو کریئیٹ کیا ہے وہ کہتے کہ نہیں انسان ایول ہوا صحیح ہے اور اس کے بعد اس نے اپنی سیکیورٹی کے لیے یہ رولز اور ریگولیشن بنائے جس کو مذہب کا نام دیا گیا اس کے ساتھ یہ دیوائیڈ پھر کرتے ہیں سوشل فنوینا میں اور سائیکلوجیکل فنوینا میں جس کو ہم نے ایکس پلین کیا اب بات یہاں پہ یہ آجاتی ہے کہ چلے مان لیتے ریلیجن تو اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ پہلے جو بیلیف تھے انسان کے جو پہلے اس کے آریجن جو اس وقت اس کے ٹریس ملتے ہیں آیا وہ مانتیس ٹک تھے اور پولیتیس ٹک تھے مانتیس ٹک اس چیز کو کہتے ہیں کہ ایک خدا پہ آپ کا یقین ہو پولیتیس ٹک بیلیف یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ملٹیپل گارڈز پہ بیلیف کرتے ہیں جسے کہ ہندو ہیں وہ بیلیف کرتے ہیں ملٹیپل گارڈز پہ وہ پولیتیس ٹک ہے اس طرح مانتیس ٹک جو ہیں وہ سلام ہیں اس کی مثال ہم دے سکتے ہیں تو ایک سکول آف تاٹ کہتا ہے کہ ارلیس بیلیف پولیتیس ٹک پولیتیزم جیسے کہ ایکسپلین کیا گیا وہ کہتے ہیں کہ انسان کی ابتدائی بیلیف تھے وہ پولیتیس تھے اور وہ آرگومنٹ جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ لوگ ریٹریٹ کرتے ہیں مختلف سورسز کی طرف وہ ارکیالوجی کی طرف جاتے ہیں اور انترپالوجی کی طرف جاتے ہیں ان سبجیکٹس کی طرف جاتے ہیں اور وہاں سے ایکسٹریکٹ کرتے ہیں وہ والی انفرمیشن جو ان کے آرگومنٹ کو سٹرینٹن کرے وہ جاتے ہیں گریک میتالوجی کی طرف اور گریک میتالوجی میں وہ زیوس کی مثال دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ زیوس جو تھا وہ ایک سپیریئر گارڈ تھا مانگ دی آدھر گارڈ اور وہ پریزیڈنٹ بھی تھا تمام گارڈ کا تو وہاں سے ہمیں ٹریسز ملتی ہے کہ یہ جب ارلیسٹ بیلیف تھے جہاں تک ہمیں پتہ لگ سکتا ہے تو وہ پولیٹیز تھے دوسرا سکول آف تار کہتا ہے کہ نہیں ارلیسٹ بیلیف جوتے وہ مانیتیز تھے بیلیف ان ون گارڈ کیونکہ ویلم شمیٹ انہوں نے کتاب لکی ایڈیا آف آرڈ آف گارڈ اس نے یہ کہا کہ بلکل مانیتیز تھے ارلیسٹ بیلیف کیونکہ جب بھی کوئی آئیڈیا جنم لیتا ہے وہ ایک انسان کے ذہن میں جنم لیتا ہے تو فرسٹ افال اگر کسی چیز کو گارڈ کہا بھی گیا تھا خواب گولڈن باف کی مثال لے رہے ہیں ٹری کو تو سٹیل ایٹ واز ای مانیتیز ٹک بیلیف ایک گارڈ پہ بیلیف تھا اب اس میں ہم نہیں جاتے کہ آیا وہ اس گارڈ کی ڈیفینیشن کیا تھی لیکن مانیتیز ٹک تھا ایک گارڈ پہ تھا لیٹر آن جب یہ اس میں ایڈلٹریشن آئی تو پولیتیس ٹک بنا یہ ویلیم شمیٹ کے آرگومنٹ ہے اور یہ سارا آرگومنٹ دیے جا رہے ہیں کس کل آف تارٹ میں ایولیشنیزم پہ جو بیلیف کرتے ہیں انہوں نے کمپلیکیٹ کر دیا ہے نا چیز کو کیا کہتے ہیں آپ لوگ چلے اب آتے ہیں پرابلمز اف یومن لائف آریجن کے بارے میں تو آپ کو کچھ نہ کچھ اب پتہ لگ گیا ہوگا کہ مذہب کی ابتداء کے بارے میں لوگ کیا کیا کہتے ہیں کہ مذہب کہاں سے آیا ہے اور کتنے سکول آف تارٹس ہیں پرابلمز اف یومن لائف لائف منز ایکٹیویٹی ان ایکٹیویٹی برنگز ویڈ ایٹس سیلف پرابلمز تو انسان کے زندگی میں مسئلے مسائل ہوتے ہیں لیکن برارڈلی ہم ان کو تقسیم کرتے ہیں ایک ہوتے ہیں ایمیجیٹ پرابلمز ایمیجیٹ پرابلمز وہ پرابلم ہوتے ہیں جو ڈے ٹو ڈے پرابلمز ہوتے ہیں جسے کہ ایڈمنسٹریشن آف دا سٹیٹ ہو گیا پروڈکشن ڈسٹریبیوشن آف ویلت ہو گئی یا دا ریلیشنشپ بیٹوین دا ڈیفرنٹ سٹیٹس ہو گئے تو یہ ہمارے ڈے ٹو ڈے پرابلمز ہیں یہ ایمیجیٹ پرابلمز ہیں ایک اور طرح کے پرابلمز بھی انسان کو ہوتے ہیں جب وہ بلوغت کو پیشتا ہے جب اس میں توڑا سا شعور آتا ہے جب وہ سوچنے لگ جاتا ہے تو اس میں یہ مادہ ڈیویلپ ہو جاتا ہے کہ وہ زندگی کے مقصد کے بارے میں جاننا چاہتا ہے پرپس اپنے وجود کے بارے میں جاننا چاہتا ہے اپنے نیچر کے بارے میں جاننا چاہتا ہے اس طرح سے جب وہ اپنے آپ کے بارے میں سوچتا ہے کہ میرا وجود ہے میں کس لیے یہاں ہوں میرا نیچر کیا ہے تو اس سے وہ اپنے خاتے کو براڈ کرتا ہے اور سوال پوچھتے ہیں پہلے تو اپنے آپ کے بارے میں سوال پوچھتے ہیں کیا میں کہاں سے آیا ہوں پھر کہاں جاؤں گا یا کیا ہوگا میرے ساتھ موت کے بعد میں ختم ہو جاؤں گا اس کے بعد اس کے بعد وہ کائنات کی طرف آتا ہے اپنے اردگرد دیکھتا ہے کہ یہ درخت کس نے بنائے ہیں یہ زمین کس نے بنائی ہے یہ ستارے کس نے بنائے ہیں ایکزسٹنس کے بارے میں سوال کرتا ہے پھر اس کے بعد سوچتا ہے کہ کس لیے ہے مقصد کیا ہے کس لیے بنائی گئی ہیں یہ سب چیزیں پھر اس سے بڑھتے بڑھتے وہ یہ سوچتا ہے کہ اچھا یہ بنائی گئی ہیں میں بھی بنایا گیا ہوں یا میں بھی آیا ہوں میں کہاں سے آیا ہوں یہ انورس کہاں سے آئی ہے تو آلٹیمیٹلی گارڈ کا کانسپٹ آ جاتا ہے خدا کا کانسپٹ آ جاتا ہے پروردگار کا کانسپٹ آ جاتا ہے کہ اس کا نیچر کیا ہے پھر اس کا وجود ہے کہ نہیں اس نے کس لیے مجھے بنایا ہے پھر اگر اس نے بنایا ہے تو یہ سارے سوالات آ جاتے ہیں اور ان سوالات کی جواب کے لیے پھر ہمارے پاس تھری کنٹینڈرز ہیں ایک ہے مذہب ریلیجن دوسرا ہے سائنس تسرا ہے فلسفی یہ تینوں کمپیٹیٹرز ہیں اور تینوں یہ کہتے ہیں کہ ہم ان سوالوں کے جواب دیں گے تو چلے دیکھتے ہیں ان کا تجزیہ کرتے ہیں کہ آیا سائنس فلسفی اور ریلیجن یہ تینوں ہمیں جواب دے سکتے ہیں یا کون سب بہتر جواب دے سکتا ہے ہمیں پہلے سائنس کو لیتے ہیں آیا سائنس ہمیں ان سوالوں کے جوابات دے سکتا ہے کیا گاڑ ہے کے نہیں یہ نیورس کیوں بنائی گئی ہے انسان کیوں بنایا گیا ہے اس کا مقصد کیا ہے کس نے بنایا ہے تو اب دیکھ لیں سائنس کا میتڈ کیا ہے ایکسپیریمنٹ وہ ایکسپیریمنٹ پہ بلیف کرتا ہے جو بار بار ایک چیز کو پروف کر سکے انڈر سرٹن کنڈیشنز جو کنڈیشنز کے لیے دی گئی ہیں اس میں وہ بار بار اس چیز کو پروف کر سکے اگر اس کنڈیشنز میں چینجز آتے ہیں تو اس چیز کو پروف کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے لیکن سائنس کا جو ویپن ہے جس کے ذریعے وہ یہ چیزیں کرتا ہے اس چیزوں ایکسپیریمنٹ تک پہنچتا ہے جن لوگوں نے سائنس پڑھی ہے تو ان کو پتا ہوگا کہ سب سے پہلے ایبزرویشن آتا ہے جو پریلیمنری سٹیپ ہے فرسٹ سٹیپ ہے فور موسٹ ان فرسٹ سٹیپ ہے تو ایبزرویشن میں کیا ہوتا ہے ایبزرویشن میں تین چیزیں انوالو ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے ایبزرور جو ایبزرو کرتا ہے دوسرا ایبزرویشن مطلب جس چیز کے اندر وہ ایبزرویشن کی جا رہی ہے جس چیز کو ایبزرو کیا جا رہا ہے فور ایگزیمپل میں ایک ایبزرویشن ہوں میرے سامنے نسلے کی بوتل پڑی ہے تو میں اس کو ایبزرویشن کر رہا ہوں اب یہ بوتل جو ہے یہ ایبزرویشن بن گئی ایبزرویشن میں دیکھ رہا ہوں اس کو اور اس طرح سے میں ایبزرویشن بن گیا کنڈیشنز انڈر ایبزرویشن ابھی لائٹ آن ہے اگر لائٹ آف کرلو تو کنڈیشن چینج ہو جائے گی اور میری ایبزرویشن بھی پھر چینج ہو جائے گی صحیح ہے تو پھر ایبزرویشن جو ہے اس میں مسئلہ یہ ہے مجھ میں کہ اگر دور کی چیز ہے میرے ویسی بھی نظر کمزور ہے تو دور کی تو دور کی چیزیں انسان کو صحیح سے نظر نہیں آتی اور قریب کی چیزیں اسے نظر آتی ہے لیکن بہت سیزے لوگ ہوتے ہیں جن کو قریب کی چیزیں نظر نہیں آتی دور کی چیزیں نظر آتی ہیں یہ انسان کا فلاہ ہے یہ لیمیٹیشنز ہے دیکھ لیں ایک بات دیئے ذہن میں رکھ لیں یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی اگر آپ اس کو پڑھیں گے دوسری جو ہے اوبجیکٹ انڈر اوبزرویشن آپ نے دیکھا ہوگا آپ ایک پونڈ میں ایک راڈ کو ڈبوئیں جب آپ کو راڈ کو ڈبوئیں گے تو آپ کو وہ راڈ بینڈ نظر آئے گا جس کو مراش کہتے ہیں وہ راڈ ایکچول میں بینڈ ہے یا میری فالٹی اوبزرویشن ہے اس کے بعد تیسرا جو ہے کنڈیشن کس طرح کی کنڈیشن ہے آپ کے جیسے کہ میں نائیٹ کی مثال دی جب دسٹنس کو پہلے کلکولیٹ کیا گیا آرت اور مون کے درمیان میں سوری میں نے سن کہا آرت اور مون کے درمیان میں دسٹنس کو کلکولیٹ کیا گیا تو اس میں یہ بتایا گیا کہ جتنا دسٹنس انہوں نے اس وقت کلکولیٹ کیا تھا بھی اس سے ڈیفرنٹ ہے کیوں اس وقت جو کنڈیشن تھے اس کے پاس جو ایکویپنٹس تھے وہ اتنے ویل ڈویلپ نہیں تھے یا اگر آپ سائنس کو اورال دیکھ لیں تو نیوٹن سے پہلے تو سائنس کچھ عجیب عجیب طرح سا تھا اس کے بعد توڑا سا ڈیویلپ ہوا نیوٹن کہتا ہے کہ دنیا جو ہے یا جو ہم ایمیشن کرتے ہیں وہ تری ڈیمینشنل ہے اس کے بعد فیزکس والے سمجھیں گے اس بات کو ہم تو سوشل سائنسز والے ہیں تھوڑا سا سمجھتے ہیں اور اگر آپ میڈیکل سائنس کو لے لیں تو میڈیکل سائنس میں اپینڈکس کو یوزلس سمجھا جاتا تھا جیسے کہ ایک ایڈیم بھی ہے اس یوزلس اس اپینڈکس تو آپ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے میڈیکل سائنس کا یہ لیول تھا ایک دور میں ابھی دیکھ لیں میڈیکل سائنسز کو وہ ابھی بھی ڈونڈ رہی ہے کہ کس طرح ایڈز کو ہم کیور کریں گے ڈیویلپمنٹ آ رہی ہے لیکن کیا وہ ہمارے ان سوالوں کے جوابات کے لیے کیپابل ہے ہم اس پر ڈسکشن کر رہے ہیں صحیح ہے یہ تو اس نے تو ابھی ڈیویلپ ہونا ہے اور یہ ڈیویلپ ڈیویلپ ہوتے ہوتے پتہ نہیں کہا تک جائے گے لیکن ہم نہیں رہیں گے پھر اس کے بعد فلوسفی آتی ہے فلوسفی آ جاتی ہے فلوسفی ویسے بھی جو بھی فلوسفر بندہ ہوتا ہے وہ ہمارے ایک استاد محترم ہوا کرتے تھے ابھی بھی ہے ماشاءاللہ اس کو عمر ادعاز کریں ہم اس کی عمر ادعاز کریں سرنسار اس کا نام تو وہ کہا کرتے تھے کہ فلوسفرین سپرسن ہوں جو آسان اس چیزوں کو مشکل کرے وہ فلوسفر ہے چلو اس کی اپنی ڈیفنیشن تھی وہ ہمیں پولیٹیکل فلوسفی پڑھاتا تھا اس کے ساتھ آپ ڈیس اگریمنٹ کر سکتے ہیں اور یہی فلوسفی ہے ڈیس اگریمنٹ پہ جلتی ہے اگریمنٹ آپ کو بہت کم ملے گا تو ایمپیریسیزم یہ اس کے ٹولز ہیں جس کے تحت وہ کرتے ہیں فلوسفی آپریٹ ہوتی ہے ایمپیریسیزم جو ہے وہ سینس پرسیپشن پہ چلتی ہے سینس آپ کی جو فائیف سینسز ہے اس کے بعد آپ کا پرسیپشن بنتا ہے اب لپٹاپ کے بارے میں اگر میں فرس ٹائم اس لپٹاپ کو دیکھتا ہوں تو میرا کیا پرسیپشن بنتا ہے اس پہ بحث ہو سکتی ہے لیکن اب میں اس کے بعد کوئی مجھے ایجوکیٹ کرتا ہے تو میرا پرسیپشن اس کے بارے میں چینج ہو جاتا ہے سہی ہے دوسرا ٹول جو ہے وہ کرٹیسیزم کا ہے جس میں سینسز بھی آتی ہیں اور ریزن بھی آتی ہے کہ آپ اپنے سینسز کو بھی کرٹیسائز کریں اپنے سینسز پہ اتنا بلیف نہ کریں جیسے کہ کانٹ نومینل اور فینومینل کی طرف جاتا ہے پھر اس کے بعد فارمل ریشنلزم ہے فارمل ریشنلزم وہ صرف ریزن پہ بلیف کرتے ہیں کہ ریزن is everything لیکن آپ دیکھ لیں اگر امپیریسیزم ہے کرٹیسیزم ہے یا فارمل ریشنلزم ہے تو آپ اس میں یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ یہ تینوں آپریڈ ہوتی ہیں صحیح ہے لیکن یہ سیکنڈری آتی ہے پریمری سٹیپ کیا ہوتا ہے آپ کے سینسز فرسٹ افال تو آپ کو یہ جو فائف سینسز آپ کے ٹچ ہے یا آپ کے سنگنے کی حصہ ہے یا ٹیسٹ کی ہے یا سائٹ کی ہے صحیح ہے یا ٹچ کی ہے تو ان سینسز کے علاوہ چھٹی سینس بھی کہا جاتا ہے اس کے بھی ہم بات کر لیں گے کامن سینس تو فارمل ریشنلزم یا کرٹیسیزم یا امپیریسیزم یہ سیکنڈری آتی ہے فرسٹ آتی ہے آپ کی سینسز اور اس پہ ہم نے بات کر لی کہ کس طرح آپ کی سینسز آپ کو دھوکہ دیتے ہیں پھر اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور سینس آ جاتا ہے جس کو ہم کامن سینس سوسائیٹی میں کہتے ہیں کہ کامن سینس پی ہوتا ہے جس کے بیس پہ آپ کو بات کرنی چاہیے ہر چیز کو ریزن کے بیس پہ نہیں کرنی چاہیے کیونکہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو ریشنل ہوتی ہے اور ریزنبل نہیں ہوتی there is a difference in between these two terms کہ تو کامن سینس جو ہے جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں آپ نے ریزر دیکھا ہوگا ریزر کا جو وہ بلیڈ ہوتا ہے وہ ہمیں فلیٹ نظر آتا ہے فلیٹ ہی ہوتا ہے نہیں یہ فلیٹ نہیں ہوتا چاہیے یہ فلیٹ نہیں ہوتا جس طرح ہمیں نظر آتا ہے تو یہ فلسفی ہے فلسفی کی ایک اور مشکل یہ ہے کہ وہ سوال پہ سوال اٹھاتی ہے چلے سوال اچھا ہے سوال کرنے چاہیے کیونکہ اسی سے یہ سارے ڈیولپنٹ آئی اگر سوال نہ ہوتا تو شاید ہمیں اتنی ڈیولپنٹ آئیم ملتی جنہوں نے سوال اٹھائے ہیں وہ ہی ہسٹری نے ریمیمبر کیے ہیں اور یاد رکھے ہیں اور انہوں نے ہسٹری بنائی ہے لکھی کسی اور رہے ہیں پھر اس کے بعد یہ ہے فلسفی سائنس کو ہم نے پڑھ لیا فلسفی کو ہم نے پڑھ لیا کہ فلسفی آیا کیپیبل ہے ان الٹیمیٹ پرابلمز کے اب فلسفی مجھے کس طرح سے جواب دے گی جو مجھے سیٹسفائی کر لے یا مجھے کہہ دے کہ گارڈ ہے کے نہیں میرا مقصد کیا ہے زندگی کا اس کائنات کا مقصد کیا ہے یہ کہاں سے آئی ہے تو ان چیزوں کے بارے میں سٹیل ڈیبیٹ اس کوئنگ آن اور یہ ٹیل ایٹرنیٹی جاری رہی گی اس کی میں گرنٹی دیتا ہوں کبھی اکتفا نہیں آئے گا جیسے کہ میں نے سٹارٹ میں کہا تھا کہ فلسفی چلتی ڈیس اگریمنٹس پہ ہیں اب اگر آپ دیکھ لیں تو اس سائنس اور فلسفی کو صحیح ہے سائنس اور فلسفی کی جب دیکھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہاں پہ ہم دو چیزیں لے رہتے ہیں ایک تا سبجیکٹ اور دوسرا تا اوبجیکٹ سبجیکٹ جو ہے جیسے کہ میں سبجیکٹ ہوں میں ٹرائی کر رہا ہوں کہ میں چیزوں کو انڈسٹینڈ کروں فار اگزمپل جیسے کہ میں نے بوتل کی مثال دی تو میں اس بوتل کو انڈسٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تو اس کو دیکھ لیں میں اس کو دیکھ بھی سکتا ہوں اور اس کو observe بھی کر رہا ہوں اس کے مطالق اپنی رائے بھی قائم کر رہا ہوں اپنے سنسز کے ذریعے سے تو اس میں میں کیا کر رہا ہوں سبجیکٹ میں embrace the object میں اس اوبجیکٹ کو embrace کر رہا ہوں میں اس کو جان رہا ہوں میں اس کو سمجھ رہا ہوں صحیح ہے میں سبجیکٹ ہوں لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ object may reveal itself to the subject میں ایک چیز کو observe بھی نہیں کر رہا لیکن میرے سامنے آ جاتی ہے for example ایک planet ہے smallさ planet ہے وہ کسی moment کے لیے اس orbit میں آ جاتا ہے اور اس کے بعد وہ orbit سے باہر نکلتا ہے کیونکہ ایسے بہت سے object ہیں یہ science والے student بہتر سمجھتے ہیں ہم نے تو صرف پڑھا ہے وہ understand بھی کرتے ہیں کیونکہ اس میں بھی difference ہے پڑھنے اور understanding میں یاد رکھنے میں تو وہ جو ہیں وہ planet انٹر ہوتا ہے momentarily اور اس کے بعد چلا جاتا ہے اور اسے planet ہے جو کروڑوں سالوں میں ایک بار انٹر ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر چلے جاتے ہیں اور پھر وہ اپنے orbit پورا کرتے ہیں پھر واپس آتے ہیں پھر وہ اس orbit میں کچھ moments کے لیے انٹر ہوتے ہیں پھر اس کے بعد وہ پھر سے اپنے راستی چلے جاتے ہیں تو ایک astronomer بیٹا ہوا ہے ٹیلیسکوپ پہ اس نے دیکھ لیا اب اگر آپ اس سے proof مانگیں گے کہ یار اس object نے کس طرح آپ نے آپ کو آپ کے سامنے reveal کیا اس کے پاس کوئی proof نہیں ہوگا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسی بہت سی چیزیں ہیں جس کو آپ proof کے ذریعے سے proof نہیں کر سکتے ثبوت کے ذریعے سے آپ اس کو proof نہیں کر سکتے حالانکہ اس چیز کو آپ نے observe بھی کیا ہے وہ چیز exist بھی کر رہی ہے لیکن اس کو proof کرنا بہت مشکل ہے اور یہی ہے concept of card اور یہی argument آپ دے سکتے ہیں وہی کے حوالے سے ہم آگے پڑیں گے لیکن یہ میں general سی understanding آپ کی develop کر رہا ہوں کہ three contenders ابھی لگے ہوں ہیں ان چیزوں ان سوالوں کے پیچھے اگر آپ مجھ سے پوچھ لے کہ نہیں یہ science کا domain ہے اور science کیوں آیا ان ultimate questions میں کہ اس کو god کے بارے میں بھی ابھی اپنی opinion دینی ہے صحیح ہے اس کو کائنات اور انسان کی زندگی کیسے گزارنی چاہیے اس کے بارے میں بھی opinion دینی ہے تو میرا اپنا جو خیال ہے science اس بذب کے آرینہ میں purely sentimental basis پہ آیا ہے sentimental basis پہ اس طرح آیا ہے کہ science دانوں کو specifically christianity کی طرف سے target کیا گیا مسلم نے بھی target کیا ہے بہت سے science دانوں کو ایسا نہیں کہ مسلمانوں نے target نہیں کیا ہمارے ابنی رشد کی مثال ہے کہ اس کی 1196 میں اس کی اپنی library اس کے سامنے جلا دی گئی ہم نے بھی یہی کیا ہے اور یہی مسلمانہ کا golden period تھا 1200 تک ہم نے وہ library جلائیں ہم نے ان لوگوں کو پیچھے کیا تو اس کے بعد ان کے ساتھ یہ ہوا کہ ہمارا golden period بھی 1200 پہ ختم ہو گیا 800 سے 1200 تک ہمارا golden period تھا اور یورپ کے dark ages چل رہے تھے اس کے بعد اسی ابنی رشد کو ان لوگوں نے ویسٹ نے adopt کیا ان کے rationalism کو اس نے اپنایا اور اس کے بعد وہ کہاں چلے گئے ان کا golden period سٹارٹ ہوا اور ہم نے reject کیا ہم dark ages میں چلے گئے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم ثبوت کے ذریعے سے hard facts کے ذریعے سے proof نہیں کر سکتے ہیں یہ تھا اسلامیات کا first lecture اس میں ہم نے صرف جنرل سا ایک background بنانا تھا جس میں آپ لوگوں کو یہ پتہ لگ جائے کہ مذہب کیا ہے مذہب کہاں سے آیا ہے مذہب کی utility کیا ہے اور اس کے علاوہ مذہب کے حوالے سے مختلف school of thoughts کیا ہیں کون کون سے competitors لگے ہوئے ہیں کہ وہ جو arina ہے جو مذہب کا exclusive domain سمجھا جاتا تھا اس میں وہ بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اور کس حد تک ادا کر رہے ہیں ابھی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مذہب پہ میں نے بات نہیں کی کہ مذہب کس طرح سے ان سوالوں کے جواب دیتا ہے یہ ہم پڑھیں گے importance of religion میں کہ مذہب کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے تو اس میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ till then اللہ پا امان